ایک آیت ہے سورہ بکرہ کی سو چوبیس میں فرصیب پہلے سے پارے کے اکھا تمہنے سطول پہلے اس کا ترجمہ جو مولانا مولوی صاحب کے ترجمہ سے میں پارے جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا عرض کرنے لگے میری اولاد کو فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں یہ آیت کمج میں نہیں آرہی اس کے بعد دوسری آیت میں نے بتائی تھی سورہ بکرہ کی ہے سپارہ ایک کی اس میں کیا سوال ہے اس کا ترجمہ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں میں لوگوں کا امام بنا دوں گا عرض کرنے لگے میری اولاد کو فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں تو یہ تو بہت واضح ہے ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں ان پہ وہ ہی آتا ہے وہ رسول ہیں جہاں سے پہلے حضرت ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت ہے اس کو نسخ کیا انہوں نے نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں اور علی العظم رسول میں سے ہیں اس کے بعد خلیل بھی ہیں اچھا یہ سب باتیں جب ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا انتحان لیتا ہے انتحان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو زباہ کرو کتنا سخت انتحان ہے بچ ان کی اولاد ہی نہیں ہو رہی تھی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سو دویس سال عمر تھی سب بال سفید ہو گئے ہیں کوئی اولاد جب ریل علیہ السلام آیا تو ان کو بشارت بھی کہ آپ کو اولاد ہوگی تو ان کی وہ زوجہ زوجہ وہاں پہ کری تھی زوجہ ہنس پڑی کہ میں تو بڑا ہوں میں تو بڑیا ہوں اور یہ خود بھی بڑے ہیں ہمارے کہاں اولاد ہوگی انہوں نے کہا کہ نہیں تیرے رب کے لئے بہت آسان تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بڑا پہ میں اولاد ملی پیارا بچہ وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اب اس کو حکم دیا کہ اس کو جا کے چھوڑ دو اس درہ ملاقے میں جا پھر نہ کھانی کچھ بھی نہیں ہے مکہ میں چھوڑ دیو پھر فرمائے کہ زباح کر دو اچھا یہ سب اللہ کی جانب سے حکم ہے ابراہیم علیہ السلام کی بہت سارے ابتلاہ ہو رہا ہے امتحانات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جب یہ سب انہوں نے سب امتحانات میں وہ پاس ہو گئے تو اللہ نے قوت ان کو امامت دی ہے میں تجھے لوگوں کے لئے امام بناتا ہوں تو پتہ یہ چلا عزیزو کہ امامت جو ہے نبوت سے بھی افضل ہے رسالت سے بھی افضل ہے اور جو انبیاء اولو العظم ہیں ان سے بھی امامت کا رتبہ بلند تر ہے کیوں واضح ہے کیونکہ اگر اس سے نیچے ہوتا تو پھر یہ ابراہیم علیہ السلام کے لئے کوئی اعنام تو توری تھا اگر آپ ایک جنرائل کو کرنیل بناتے ہیں تو یہ تو اس کی ڈیگریڈیشن ہے اس کی بے عزتی ہے جنرائل کو آپ نے کرنیل بنایا ہاں ایک جنرائل کو آپ فیل مارشل بنا دیں تو یہ اس کے لئے عزت ہے تو ابراہیم علیہ السلام جو اولو العظم نبی ہیں اولو العظم رسول ہیں ان کو امامت کا مقام دیا جاتا ہے تو یہ نفس قرآنے کے امامت افضل ہے تو ابراہیم علیہ السلام جواب میں کہتا وہ من ذریتی میرے جو اولاد ہیں ذریع ہیں ان کو بھی امامت دے دیجئے تو پتہ یہ چلا پتہ یہ چلا کہ پھر امامت جو ہے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں امامت لوگوں کے ہاتھ میں نہیں اگر امامت لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کو ضرورت نہیں ہی کہ اللہ سے کہتا کہ میرے بیٹوں کو امام بنا دے وہ خود اس کو بناتے خود بناتے نا خود امام ہے وہ بنا لیتے اس سے مشورے کی ضرورتی نہیں خود امام ہے نہیں بس ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے کہ امامت اللہ کی جانب سے تو پھر وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ میرے فرزند کو بھی دیا جائے تو پھر اللہ نے کہا لَا يَنَعَلُوا اَحْدِينَ امامت میرا عہدہ ہے میرا عہدہ ہے پھر اللہ کا جب عہدہ ہے اللہ دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ بناتا ہے ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے کہ اے اللہ تُو میرے فرزندوں کو امام بنا دے تو پتہ یہ چلا کہ امامت جو ہے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں لوگوں کے اشتیار میں نہیں کہ لوگ کسی کو امام بنا لا يَنَعَلُوا اَحْدِينَ الظَّالِمِينَ جو ظالم ہوتا ہے اس کو میرا عہدہ نہیں پہنچے گا ظالم کون ہے جو بھی شخص گناہ کرتا ہے وہ ظالم ہے جو بھی شخص شرک کرتا ہے وہ گناہ ہے تو پتہ یہ چلا کہ کسی زندگی میں قرآن مجید میں ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ شرک جو ہے بہت عظیم ظلم اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ يَا بُنَيَ لَا تُشِرْكُ بِاللَّهِ فَا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ یہ میرے بیٹے حضرت لقمان علیہ السلام کی وسیعت اپنے بیٹے کو کہ شرک نہ کرنا شرک ظلمِ عظیم ہے تو جو لوگ شرک سے ملوستے بلکہ وہ معصوم جو معصوم نہیں ہیں وہ ظالم تو ہوتا ہے کئی بھی وہ اپنے بیٹے پہ ظلم کرے گا جو غیر معصوم ہیں کئی بھی اپنے بیوی پہ ظلم کرے گا کئی بھی اپنے پڑوسی پہ ظلم کرے گا کیونکہ جب اس سے دوسروں کا حق ضائع ہو جاتا ہے تو ان پہ ظلم ہے کئی بھی اپنے نفس پہ ظلم کرے گا کوئی عہدہ نہیں ملے گا جو معصوم ہوگا اس کو ملے گا پر پتہ یہ چلا کہ امامت نبوت رسالت اور علو العظم رسالت سے بالاتر ہیں یہ اللہ کی جانب سے عہدہ ہے عطا اللہ کرتا ہے عطا جب اللہ کرتا ہے غیر معصوم کو نہیں ملے گا جو معصوم ہوگا اس کو ملے گا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے تو اس امت میں نسل ابراہیم علیہ السلام سے جو معصوم ہوگا وہ امام ہوگا وہ کونے ایک اور سوال کرلو بس کافی ہے دوسروں کو ایک آخری ہے آخری ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو سات ہے اور دوسری آیت ہے ایک ون ایٹی فور میں پڑھ دیتا ہوں آیت نمبر ایک سو سات ہے علم تعلم ان اللہ لہو ملک السباواتی والارض وما لکم من دون اللہ من ولیم ولا نصیر ترجمہ ہے کہ تجھے ان نہیں کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مدتار نہیں دوسری آیت ہے یہ بھی سورہ بکرہ کی آیت ہے پہلے سپارے میں یہ دوسرے سپارے میں وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّ قَرِبْ حُجِبُ دَعْوَتَتْ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں اس لئے لوگوں کو بھی چاہیے تو میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں یہی ان کی نیچے پرجمہ جانا میں پس آ دیا وہ آپ بہتر جانتے ہیں آپ کو تیار بھی آتی ہے یہ دو آیت اس میں جو میرا سوال تو وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تمہارا کوئی ولی اور مدددار نہیں اللہ کے سوالے تو اس پہ تو اسی روشنی ڈال دیں یہ تو آپ اسی سے پوچھ لیں وہ تو پھر مشرق ہو گیا نا آپ خود آپ خود اپنی زندگی میں بہت انسان کی زندگی نہیں چلتی اگر آپ اس دوسرے سے مدد نہ لیں زندگی چلتی ہے بھائی دیکھیں اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے لیکن وہ شخص جس کو اللہ نے توفیق دیا کہ آپ کی نصرت کریں جس کو اللہ نے توفیق دیا کہ آپ کو نصرت کریں تو وہ بھی اس کی نصرت بھی اللہ کی جانب سے ہیں وہ مخود اب اس کے اپنی ذاتیں نہیں ہیں جو شخص مسئلہ وہ آپ کو کوئی ڈاکٹر ہے کوئی گولی وغیر آپ کو دے دیتا ہے یا آپ کو قرضے کی ضرورت ہے ایک شخص آپ کو قرضہ دے دیتا ہے یا کوئی آپ جا نہیں سکتے کہ وہ آپ کو اپنی گاڑی میں وہ اٹھا کر لے کے جاتا ہے یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اسباب بنائیں اسباب بنائیں نصرت کے اور مدد کے اسباب بنائیں وہ ان اسباب کے بغیر انسان زندگی نہیں کر سکتا دنیا کی جانب سے یہ اسباب جو ہیں شیطان نے نہیں بنائے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اسباب اب دیکھیں اب اسباب کے مختلف درجات ہیں بعض اسباب دنیاوی ہیں بعض اسباب دنیاوی ہیں مثلا میں ڈاکٹر کے پاس گیا پیٹ میں درد ہے ڈاکٹر صاحب نے دیکھ لیا ٹیسٹ گیا بھئی بلڈ لے لے اس کے بعد اس نے گولی دے دی یہ دنیاوی اسباب ہیں بھئی کر میں کانا نہیں ہے میں گیا دکان سے بھئی وہ پل وغیرہ خرید لیا کانا خرید لیا افتار کے لیے وہ دکان میں جو ہیں وہ اسباب اللہ کی جانب سے دنیاوی اسباب ہیں دکان والے کو اللہ نے توفیق دیئے کہ وہ دکان پر کھول دی میرے پاس اگر پیسے نہیں تو اسے مجھے قرضے میں دے دی روٹی وغیرہ لے کے جاؤ یہ دنیاوی اسباب ہیں اور بعض اسباب ان سے بالاتر ہیں بعض اسباب ان سے بالاتر ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کی جانب سے وسیلہ ہے وہ بھی اللہ کی جانب سے سبب ہے اب میرے گناہ کی مغفرت نہیں ہوتی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہوں رسول اللہ آپ دعا کیجئے اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ مجھے معاف کر دے گا تو اللہ معاف کر دے گا کیونکہ اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا باپ بنایا اللہ نے ان کو رحمت کا دروازہ بنایا اب میرا بیٹا نہیں ہوتا یا رسول اللہ آپ جو اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے بیٹا دے دی مجھے اللہ نے بیٹا دے دیا میں خود دعا کروں شاید قبول نہ ہو جائے اللہ نے ان سے کہتا ہوں وہ کر دیں دعا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آنکھ میں درد ہے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اگر مس کرتے تو وہ شفاہ ہو جاتی آپ بھی مس کریں آپ نظر ڈالیں انہوں نے نظر ڈالی ہے یہ شفاہ ہو گیا بھئی دیکھیں اللہ تعالی شافی ہے گولی بھی شافی ہے گولی بھی شافی ہے اللہ تعالی بھی شافی ہے کاکٹر بھی شافی ہے لیکن یہ سب دوسروں کی جو شفاہ ہے اللہ کی طرف سے اللہ تعالی نے یہ اسواب بنائے اگر اب میں کہتا ہوں میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر پیٹ میں درد ہے تو یہ گولی کالو یہ اس کے لئے مفید ہے اب یہ شرک نہیں ہے کوئی پاگل کہے گا یہ مشرک اللہ بھی شافی یہ بھی شافی یہ مشرک ہو گئے یہ کوئی شرک نہیں ہے یہ سبب اللہ نے بنایا یہ اللہ کی رحمت یا اللہ کی نعمت ہے اسی طرح جو ایک گولی ہے ایک کافر گولی بناتا ہے ہندو بناتا ہے گولی وہ اگر سبب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سبب ہے وہ سبب عظیم ہے وہ سبب بے نہایت ہے اللہ نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کو اپنے رحمت کا دروازہ بنایا ٹھیک ہے سمجھ میں بات آپ کو اوکی جی بہت بہت شکریہ اگر ان آیات کو آپ وہابیت پر چلے نا تو پھر چھوڑ دیں زندگی کیونکہ اگر کسی دوسرے سے مدد لیا تو مشرک ہو گئے خود وہابی زندگی کر سکتے ہیں دنیا میں وہابی دنیا میں زندگی ہوتی ہیں ان کی بغیر دوسرے سے مدد لیے ہوئے